رحمان الرحیم اس وقت میں فیری میڈو کوٹیج اس ہٹل پہ موجود ہوں جہاں سے فیری میڈوز کا ننگ پربت کا پورا ویو یہاں دیار جتنی گرینری ہے کمپلیٹلی اسی ہٹل سے نظر آتا ہے یہی وجہ ہے اس ہٹل کو لوگ ترجیح دیتے ہیں ترجیح بنیادوں پر یہاں قیام کرتے ہیں دوسری خاصیت اس ہٹل میں یہ ہے کہ فیری میڈوز کے ہٹلوں میں کہیں ندی نالا نہیں ہے اس میں ندی نالا بھی ہے اشپاق صاحب اشپاق خان یہاں تشریف لائے ہیں ان سے جاننا چاہوں گا ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا تین دن کا قیام کیسا رہا آپ کے ساتھ پیملی بھی آئی تھی اس حوالے سے ذرا ویوز کو آپ اگاہ کیجئے گا اور سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہتا ہوں اپنے ڈیسینٹ ٹوریزم ٹی وی کی چینل میں یوٹیوب چینل میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا سر گزشتہ تین دنوں سے ہم ادھر رہ رہے ہیں اور فیری میڈوز کا جو یہ کارٹیج ہٹل ہے اس میں میرا قیام ہوا تو روم ان کے جو ہیں ان کے پاس رہنے کی رہائش کی جگہ بہت اچھی ورامدے سکون ان کے پاس ہماری فیملی جو تھی وہ ٹینٹ میں انہوں نے رہائش دی تو بہت زبردست لگا اور ایک اس میں کچھ چیزیں ایڈیشنل ہیں جو اور جگہوں میں نہیں اس کا ذکر کرے جو ایڈیشنل ہے اس کا ذکر کیجئے گا سر ایڈیشنل یہاں پہ میں مختلف جگہوں میں پھیر رہا ہوں تو اس میں ایک تو یہ ہے گلگت بلدستان میں اس درخت کا نام تو مجھے شاید نہیں آتا ہے اس کو دیار بولتے ہیں دیار کا درخت یہ ایک ایڈیشنل ہے گلگت بلدستان میں یہ ایک پیچ ہے جس میں یہ ایک ایڈیشنل ملا کے پی کے میں کچھ لاکھوں میں ہیں لیکن گلگت بلدستان کی بات کی جائے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ گراؤنڈ میں جو ان کے پاس ہیں گھوڑے چرنے والا یہ ایک نظارہ ملتا ہے ہمیں اور ساتھ میں ہلکی سی ندی کا پانی آ رہا ہے پیچھے برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ جنتی ماحول کہہ سکتے ہیں جنت کہہ سکتے ہیں سار اس کو یہ پہاڑوں پہ برف کا ڈھکا ہوا جو بلکل اوڑ کے رکھا ہے اس کو یہ میرے خل میں جون جلائے اگست تک یہ تقریباً پورا سال یہ برف میں ڈھکا رہتا ہے اس کے ساتھ والے پہاڑ خوش کو مطلب برف کم اوپر صرف اور نیچے دوسرے گرینری اور یہ والا پہاڑ جو ہے نانگا پربت کا کہلاتا ہے یہ ایک الگ میں کہہ سکتا ہوں پاکستان میں ایک وائد پہاڑ شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا سالوں سال برف میں ڈھکا رہتا ہے یہ ایک ایڈیشنل چیز میں بتانا چاہ رہا تھا اور آپ کو پاکستان میں دوسرا اور دنیا میں گیاروہ نمبر پہاڑ ہے نانگا پربت کل میں بیز تک چلا گیا تو وہاں پہ بار کیپ وہ بھی میں ابلوڈ کروں گا کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں کلر ماؤنٹین پکا وہاں قبرستان میں بھی میں چلا گیا جو جو بندے اس کے اندر جس میں اس حدیثے کا شکار ہو گئے ہیں کچھ لوگ سیکنڈ موسٹ ڈنجرس روٹ کہتے ہیں اس کو جو آتے ہیں نیچے سے دنیا بر کا خطرناک ترین روٹ کچھ لوگ سیکنڈ بتاتے ہیں کچھ لوگ فسٹ بتاتے ہیں مجھے تھا فسٹ ہی لگا اشباق صاحب یہ بتائیں مجھے املا کیا سا رہا اس اوٹل کا اس اوٹل کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ویو بہت بڑی ہے رقبہ ان کے پاس بہت بڑا ہے میں نے ذکر کیا ندین آلی بھی اس اوٹل کے اندر ہے سامنے ویو ننگا پربت کمپلیٹلی میں یہی کہوں کہ ننگا پربت اسی کوڈیج اوٹل کے اندر ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا بورا نو لیکن سر یہ سب کچھ ٹھیک ہے دیار کے درخت ہے بڑا رقبہ ہے ننگا پربت ہے ان کی اوٹل بھی بہت پیاری ہے بہت اچھی ان نے بنائی ہے لیکن یہ بتائیں مجھے کہانے کیسے تھے ان کا رویہ کیسا تھا سر ان کے کوکس ماشاءاللہ میرے خل میں سو تین کوکس ہیں شاید لیکن پروفیشنل ہیں اور آگے میں کوئی نہیں کہہ سکتا پروفیشنل میں ان کے آوٹ کلاس اور دوسرا یہ کہ عملہ ان کا کوئی شکایت ہمیں تو مجھے تو نہیں ہوا اپنا ایکسپیرنس ہوتا ہے آر بندے کا لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں ہے یہ بھی بتائیں تیسری نمبر پر آخری میں پوچھنا چاہوں گا اخراجات کیسے ہیں اخراجات کے حوالے سے یہ لازمی بتانا ہوتا ہے اصل میں میں گلگت بلستان دو جگہ پر سکردو اور ہنزہ میں گیا ہوں یہ میری فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں میرا فرسٹ ایکسپیرنس ہے تھوڑا سا اور جگہوں سے مختلف ہے ادھر کے ریٹس کیونکہ جیپ کا کرایا آٹھ ہزار چھے سو فکس ہے اس کے بعد پوٹر سات سو روپیہ جو ہے نا ستر روپیہ پر کیجی سمان کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک مختلف چیز ہے اور تیسری اس میں جو ہے نا پھر کچھ لوگ جو پیدل واگ کر سکے تین چار کلی میٹر راؤنڈ آباؤٹ ٹریک ہے کچھ مختلف اس طرح کچھ انچائی ہے کچھ نہیں چاہی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے پچیس سو روپیہ ایک سائیڈ کے اور اگر بوتھ لینا ہے تو پھر مطلبان جان تو پینتیس سو روپیہ یہ چیزیں ان میں کلیر ہونی چاہیئے بہت ساری جگہوں یا بہت سارے پیجز میں میں نے دیکھا ان کے